جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریموٹ فنکشن کے ذریعے سے یہ ایزیلی اون ہو سکتا ہے سونگ اپشن بھی اس کا ریموٹ فنکشن کے ذریعے سے اپریٹ ہوتا ہے تیمپریچر مائنس اور پلس کے ذریعے سے آپ اس کے تیمپریچر کو اپ ڈاؤن بہ آسانی کر سکتے ہیں یہ 250 وارڈ جسٹ کنزیوم کرتا ہے سب سے لویس تیمپریچر کے اوپر خوبصورت چیز ہے اگر آپ اس کو ریموٹ وغیرہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سمپلی اس کے بٹن سے بھی آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل آئی ایم اسام علی شاہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پر کچن اپلائنسیز اور ڈیفرنٹ ہوم اپلائنسیز کے مختلف ریویوز ہوتے ہیں تو آج بھی ہم اسی طرح آپ کے لیے بہت زبردست پروڈکٹ لے کر آئے ہیں جو سردی کے حوالے سے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں الیکٹرک سن ہیٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے آغاز سے ہی گیس کا مسئلہ سٹارٹ ہو رہتا ہے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کافی حد تک ہوتی ہے جس وجہ سے ہمیں کوئی بھی ایسی چیز سوٹیبل نہیں ملتی جس سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں الیکٹرک ہیٹر کے بدولت آپ کو نہ تو صرف آپ کی ضرورت پوری ہوگی اور کم سے کم پاور کنزمشن کے ساتھ بھی یہ آپ کو بہتر سے بہتر پرفارمنس پروائیڈ کرے گا اس کے فیچرز کو بھی بتائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے فیچرز کمپنی پروائیڈ کرتی ہے اور پرائیز کے حوالے سے جو بھی کسٹمر جاننا چاہیں تو وہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں اس ہیٹر کی پرائیز بھی لاجمی بتاؤں گا تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا مکمل دیکھئے گا اب ہم اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ ہم اس کو انپیک کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتے ہیں اوورال اس کے اندر یہ اس کا سارا مکمل سیٹپ موجود ہے یہ اس کی بیس ہے جو اس کے نیچے آئے کی بڑی ہیوٹی بیس ہے یہ چیزیں الگ ہو سکتے ہیں اور یہ نیچے اس کے بڑا زبردست مضبوط موٹوی سیٹپ مٹیلی reliability ڈیوز کیا ہے جو اس کو سٹیبل رکھتا ہے ایک جگہ کے اوپر یہ اس کا کالوم ایک آئی اور جو اس کی بیس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ کالوم اس سٹا اس کے پاس تک مおおنٹسن اور پھر یہ خوبصورت ہے اس پیけٹ کے اندر اس کا remote option ملتا ہے اس کی بک ملتی ہے اور اس کا کالر ملتا ہے اس کا بیس کو اس کا کالوم کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے اور خوبصورت لگتی ہے اب ہم اس کو اسمبل کر کے آپ کو کمپلیٹ دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اسمبل ہوگا سب سے پہلے یہ جو دو اس کے سکریو ہیں ہم ان کو اوپن کریں گے ہم ان کو اوپن کرنے کے بعد یہ والا جو اس کا حصہ ہے سانیٹر کا یہ اس کولم کے اندر ایزی لی آ جائے گا اس کے اندر ہی اس کی وائر موجود ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ آ کر یہ سکریوز جو ہیں اس کے ہم بالکل نکال لیں گے یہ اس کنڈیشن کے اندر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا پھر ہم یہاں پہ اس کے ساتھ یہ سکریو لگائیں گے اور اس کو سکریو ڈرائیور کے ذریعے سے ٹائٹ کر دیں گے جس سے یہ ایک جگہ پہ سٹل رہے گا یہ دیکھیں ہم نے یہ والا اس کے ساتھ انگیج کر لیا ہے پروپر اس سن ہیٹر کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا یہ چیز موویبل ہے بہ آسانی یہ نیچے ڈاؤن سائٹ اور اپ سائٹ پہ بہ آسانی موو ہو سکتے ہیں یہ چیز اس کے ساتھ یہ انہوں نے پروائیٹ کیا ہے یہ اس کی نوب جس کو آپ فل یا ٹائٹ کریں آپ اس چیز سے اس کے اندر والی جو نوزل ہے اس کے اندر والی سپنڈل کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور جس جگہ پہ آپ اس کو فٹ کرنا چاہیے اسی جگہ پہ یہ آپ اس کی نوب ٹائٹ کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے جو آپ کے ہائٹ کے مطابق کسی بھی جگہ پہ ایڈجیسٹ ہو سکتا ہے یہ آپ اس کا فرنٹ پینل دیکھ سکتے ہیں ہمیں ادھر ہی اس کے کمپلیٹ پروگرام دیے گئے ہیں جو ہم آپ کو انشاءاللہ اللہ آن کر کے بھی دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا ابھی ہم اس کو مزید اسمبل کرتے ہیں اس کی یہ بیس رہ گئی یہ ساتھ اور یہ اس کا کالر اور یہ ایک اور اس کا کالم ہے جو اس کی بیس کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کس طرح سے انگیج ہوگا یہ سکریو اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے ہم اس کو یہ اوپن کرتے ہیں اس کو اوپن کرنے کے ساتھ ہم اس کالم کو دوسرے کالم کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہ اس کے نیچے والے کٹ کے درمیان اس طرح سے اسمبل ہوگا یہ اس طرح سے آپ اس کو موو کرنے کے بعد جب یہ فٹ ہو جائے تو آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کنڈیشن کے اندر یہ اس کے ساتھ کمپلیٹلی انگیج ہو جائے گا اگر اس کے بعد آپ مزید ٹائٹ ڈٹھنا چاہیں اس کو تو آپ یہ سکریو لگا سکتے ہیں سکریو سے یہ ہیلے گا نہیں گی یہ اپنی جگہ سے موو نہیں ہوگا اس چیز کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں سکریو ڈرائیور کے ذریعے سے سٹوپ سٹوپ یہ ہمارا کمپلیٹ کالم جو ہے وہ تیار ہو گیا اس کالم کے ساتھ ہم اس کی بیس کو ٹیچ کریں گے سب سے پہلے ہم اس چیز کو اپن کرتے ہیں جو اس کی بیس کے نیچے والی سائٹ پہ آتی ہے اور ہم اس پولر کو لگائیں گے جو اس کی بیس کے اوپر والی سائٹ پہ آئے گی ٹاپ سائٹ پہ آنے کے بعد یہ کالر اس کی بیس کے ساتھ بہت خوبصورت ڈیزائن بناتے گی اب ہم اس کی بیس کو ٹیچ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیس کے درمیان بھی ایک کالر بنا ہوئے جو کٹ جو ہے وہ اس کے اس والے کٹ کے درمیان آ کر اس کے ساتھ ایزی لی اس طرح سے انگیج ہوگا اور پھر ہم اس کو نیچے سے یہ والا تھریڈ لگا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سن ایٹر بلکل اسیمبل ہو کر تیار ہو گیا اب ہم آپ کو اس کی کمپلیٹ ورکنگ دکھائیں گے اور ہم آپ کو اس کے فیچر بتائیں گے کہ اس کے اندر کمپنی کون کون سے فیچر ہمیں پروائیٹ کرتی ہے اور اس لحاظ سے یہ ہمارے روم کو وارم ٹیمپریچر کے اندر رکھ سکتا ہے اور گمفرٹ زون پروائیٹ کرتا ہے آئیے ریموٹ سسٹم کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ دور بھی بیٹھے ہیں دیسٹنس پر بیٹھے ہوئے تو آپ اس کو ایزیلی دور بیٹھ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریموٹ فنکشن کے ذریعے سے یہ ایزیلی آن ہو سکتا ہے سونگ اپشن بھی اس کا ریموٹ فنکشن کے ذریعے سے آپریٹ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں ٹائمر اپشن کی ٹائمر اپشن بھی اس کے اندر موجود ہے سب سے جو مین چیز ہم آپ کو ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ اس کے اندر ہے ٹیمپریچر کنٹرول ٹیمپریچر کنٹرول کے ذریعے سے ہم اس کی سپیڈ کو فور لیول تک بہ آسانی بڑھا سکتے ہیں سب سے ایک مین فیچر اس کا یہ ہے کہ عام جو کمپنیز ہیں ان کے اندر جتنے بھی سن ہیٹر یا سیمپل الیکٹرک ہیٹر یوز ہوتے ہیں وہ الیکٹرک کنزمشن ان کی ٹو تھاؤزن وارٹ ہوتی ہے یہ صرف اور صرف ایک ہزار وارٹ کے اندر آپ کو بہترین انرجی پروائیٹ کرتا ہے اور آپ کے روم کو کمفرٹ زون میں رکھتا ہے ریموٹ پہ ہی اس کے ایک آپشن پروائیٹ کیا گیا ہوتا ہے ٹیمپریچر مائنس اور ٹیمپریچر پلس ٹیمپریچر مائنس اور پلس کے ذریعے سے آپ اس کے ٹیمپریچر کو آپ ڈاؤن بہ آسانی کر سکتے ہیں اگر ہم مینیمم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں کی مہنم ٹیمپریچر پر یہ کیتنے وارٹ کنزیوم کرے گا تو اس کی ریشو کو اگر ہم اپنی الیکٹرسیٹی سے تو یہ ٹو فیفٹ وارٹ جسڈ کنزیوم کرتا ہے سب سے لئیس ٹیمپریچر کے دول پر اور اگر آپ ہائیس ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہائیس ٹیمپریچر پہ ہزنڈ وارٹ کنزیوم کرتا ہے اس کی فور superiority ہے پر varsa جس ایسے Hahaha May 사람이장이 جان Vamp منترف تک س میں جاز اس کی سپیڈ بہ آسانی اب ڈاؤن ہو ٹائمر آپشن کے ذریعے سے اگر ہم نے فور اگزیمپل اس کو تھاؤزن وارٹ کے اوپر ہم اس کو چلا رہے ہیں تو ٹائمر ہم اس کے اندر با آسانی ون ہار سے لے کر فور اور تک ہم اس کے اندر ٹائمر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹک طریقے سے ہی یہ آف ہو جائے گا چار گھنٹے کے بعد بہت زبردست چیز ہے خوبصورت چیز ہے اگر آپ اس کو ریموٹ وغیرہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سمپلی اس کے بٹن سے بھی آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹ پینل پروائیڈ کیے گئے ہیں یہاں پہ یہ اس کی پاورز ہیں جہاں سے آپ اس کی پاور سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ بسیکلی فور سپیڈ ہیں ہر سپیڈ کے اوپر ہر سپیڈ منیمم جو اس کی سپیڈ ہے وہ ون کے اوپر یہ ٹو ففٹی وارٹ کنزیوم کرتا ہے اور اگر آپ ٹو سیکنڈ سپیڈ کے اوپر آئیں گے تو یہ فائیونڈڈ وارٹ لے گا اگر آپ ٹرڈ سپیڈ پہ آئیں گے تو یہ سیون ففٹی وارٹ لے گا اور فور سپیڈ پہ یہ ایک ہزار وارٹ تک پاور کنزیوم کرے گا یہ اس کے اندر ٹائمر آپشن ہے ٹائمر آپشن کے اندر آپ ایک ون ہار سے لے کر ٹو ہار، ٹری ہار، ٹور ہار تک آپ ٹائم اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس پر یہ جانے کے بعد آٹومیٹیکلی آف ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہم اس کے سوئنگ سسٹم کی بات کریں تو سوئنگ سسٹم کے ذریعے سے اس بٹن کو ہم ٹریس کریں تو یہ بہ آسانی سوئنگ ہو سکتا ہے اب دور جانا بلو اب دور جانا ایک مین فیچر جو کمپنی ہمیں اس ہیٹر کے اندر پروائیٹ کرتی ہے وہ یہ مین فیچر ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ اس کو دیورنگ ورکنگ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہے تو ہاتھ جلتے نہیں ہیں کیونکہ کمپنی ہمیں اس کے ساتھ بہت زبردست انسولیٹڈ گریل پروائیٹ کرتی ہے جو ہیٹ پروو ہوتی ہے اس کو ہیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنیٹر ہے کمپلیٹ آپ اس کو کسی بھی جگہ پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے سٹینڈ کو آپ بہ آسانی اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی ہائٹ آپ نے فلور پر رکھنا ہے فلور سٹینڈ کرنا ہے تو آپ اس کو اس کنڈیشن کے اندر رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ لینٹھ میں بڑھانا چاہے تو یہ ایسے اوپن کر کے آپ اس کو یہاں پر سٹل رکھ سکتے ہیں اور اس کے فین کو بھی آپ اوپر کر سکتے ہیں بہت کمال کی چیز ہے کسی بھی انٹرسٹڈ پرسن کو اگر یہ چیز ریکوائیڈ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اس کی قیمت جو ہے وہ آر ریڈی اس کے اوپر منشن ہے 15500 کی رینج کے اندر یہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گا اور کسی کو بھی اگر چاہیے ہو تو کومنٹس کے اندر مجھے میسج کر دیں میں انشاءاللہ اس سے خود رابطہ کر لوں گا کافی کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ پرائز نہیں بتاتے تو پرائز نہ بتانے کا میرے بھائی صرف اور صرف ریزنز یہ ہوتا ہے کہ پرائز جو ہے وہ اس کے اندر ویرییشنز ڈے بائی ڈے آتی رہتی ہیں تو اگر ہم ایک ہی پرائز بتا دیں گے سٹیل پرائز تو پھر کسٹمر کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو میں یہ پرائز بتائی تھی اس ٹائم اس کی پرائز جو ہے 15500 ہے فوری بک کریں اپنا آرڈر اور اس ہیٹر کو حاصل کریں اور سرویسز کے لحاظ سے رپیرنگ کے لحاظ سے اس کی سرویس اور پارٹس وغیرہ عام مارکٹ کے اندر بہ آسانی مل جاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا پیس